بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد جمال نظامی اس وقت دو سوال بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایک یہ کہ کیا پنجاب میں آئندہ مسلم لیگ نون ایک اور پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے دوسرا سوال یہ کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے ان سوالات کو پنجاب اسیملی میں وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی کی طرف سے اطماعات کا ووٹ لینے کے بعد پنجاب اسیملی کے تحلیل کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کے باعث بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ان دونوں سوالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا آئیے پہلے تاریخ کے کچھ دریچوں میں جھانکتے ہیں چار اپریل نائنٹین سیونٹی نائن کو پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کو زیائی عامریت میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا جنرل زیاؤلحق مرہوم پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو سے اس حد تک خوف زدہ تھے کہ انہیں رات کے اندھیرے میں سپردے خاک کیا گیا ان کی میت کو رات کے اندھیرے میں ان کے ابائی شہر لڑکانہ لے جایا گیا جہاں پر صرف محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی پہلی اہلیہ اور چند عزیزو کارب کے علاوہ کسی کو ان کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا گیا اور فوری طور پر علاقہ کے ایک مولوی صاحب کو بلا کر ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا اور رات کے اندھیرے میں ہی انہیں منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا زلفکار علی بھٹو کو تو رات کے اندھیرے میں منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا لیکن تاریخ کے سینے میں یہ بات نقش ہو گئی کہ ایک وہ عوامی لیڈر جسے قائد عوام کہا جاتا تھا جس نے پاکستان میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد ڈالی جس نے ملک میں جمہوری قدروں کو مضبوط کیا جس نے پاکستان کے مفاد کے پیش نظر امریکہ کو للکارہ اس حکمران کو رات کے اندھیرے میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور یہ سوال بھی تاریخ کے سینے میں نقش ہو گیا کہ وہ حکمران وہ عوامی لیڈر جس نے تمام اسلامی ممالک کو یکجہ کیا متحد کیا اور ان کو متحد کرنے کے لیے لاہور میں ایک اسلامی سربراہی کانفرنس منقض کروائی اسے رات کے اندھیرے میں منتقل کر دیا گیا جنرل زیاء الحق کی حکومت اور وہ خود نہ صرف زندہ بھٹو سے خوف زدہ تھے بلکہ مردہ بھٹو سے بھی وہ خوف زدہ رہے اور بھٹو مرہوم کو منو مٹی تلے دفن کرنے کے بعد بھی وہ بھٹو اور ان کی پارٹی سے مسلسل خوف زدہ رہے اس کا اندازہ آپ اس حقیقت سے لگائیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو ان کے دیگر عزیزو کارب اور جان پہچان کے لوگوں کو شدید قسم کے خوف و حیراز کا شکار کیا جاتا رہا ان کی سیاسی سرگرمیاں ہر حال میں موتل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں یہاں تک کہ ایک دو مرتبہ جب جنرل زیاء الحق نے عام انتخابات کا سوچا اور اس کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف سے ان انتخابات میں شمولیت کا اندیہ دیا گیا تو ان انتخابات کو بھی ملتوی کر دیا گیا گویا کہ بھٹو کی وفات کے بعد بھی ایک فوجی عامر زلفکار علی بھٹو سے شدید خوف زدہ رہا اور زلفکار علی بھٹو کو ہر لحاظ سے زج کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جاتی رہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی سیاست میں حصہ نہ لے سکیں جنرل زیاء الحق نے زلفکار علی بھٹو کو تختہ ادار پر لٹکایا تھا جس کے بارے میں ملک سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا تھا کہ بھٹو کی فانسی عدالتی قتل تھا جوڈیشل مرڈر تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی فوجی حکومت کا عدالت پر بہت زیادہ پریشر تھا زلفکار علی بھٹو کے ساتھ جنرل زیاء الحق نے جو کیا وہی کام بعد ازاں سامراجی طاقت نے زیاء الحق کے ساتھ بھی کروا دیا یہ کام نہ تو زیاء الحق سے شروع ہوا تھا اور نہ ہی زیاء الحق پر ختم ہوا جیسے بھٹو کے تختہ ادار پر لٹکانے کو انہیں فانسی دینے کو بعد ازاں عدالتی قطر قرار دیا گیا اسی طرح جنرل زیاء الحق کے ساتھ جو تیارہ حادثہ سانیہ پیچ آیا اس کے حقائق بھی کبھی سامنے نہیں آسکے اور جسٹس نسیم حسن شاہ کی طرح زیاء الحق مرہوم کے صحب زادے اجاز الحق بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ جو سانیہ پیچ آیا حادثہ پیچ آیا اس کے بہت سارے حقائق آج تک سامنے نہیں آسکے برحال زلفکار علی بھٹو ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر بن چکے تھے ان کی سیاست ان کے سیاسی نظریات سے لاکھ اختلافات کیے جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو جس حد تک نکتہ اروج تک پہنچا دیا تھا اور وہ جس حد تک مقبول عوامی لیڈر بن چکے تھے ان کی سیاسی وراست کو پولٹیکل لیگیسی کو چلانا آسان کام نہیں تھا کیونکہ زلفکار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب عوام کو آواز دی تھی وہ خود تو ایک جاگیردار تھے اور جاگیردارانہ ذہنیت بھی رکھتے تھے لیکن انہوں نے عوام کو جاگیرداروں وڈیروں اور سرمایہ داروں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت دی تھی آواز دی تھی عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا اور اسی لیے انہیں قائد عوام کہا جاتا تھا لہٰذا زلفکار علی بھٹو کی سیاسی وراست کو چلانا جیسا کہ ہم نے پہلے کا آسان کام نہیں تھا لیکن مخترمہ بینظیر بھٹو جو کہ ان کی صاحب زادی تھیں انہوں نے زلفکار علی بھٹو کی سیاسی وراست کو چلانے کے لیے حد سے زیادہ قربانیاں دیں اور کمال مہارت سے ان کی سیاسی وراست کو چلانے میں کامیاب ہو گئیں مخترمہ بینظیر بھٹو دو مرتبہ ملکی وزیراعظم رہیں وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی اور مخترمہ بینظیر بھٹو نے ہر لحاظ سے ہر قربانی دے کر ہر طرح کی ظلم و بربریت اور جبر کا سامنا کر کے ہر حال میں اپنے والد کی جماعت پیپلز پارٹی کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اس کو مزید مقبولیت کے عروج پر لے کر گئیں مخترمہ بینظیر بھٹو جنرل زیاؤلحق کی عامریت سے لے کر انٹی بھٹو ووٹ کیش کروانے والی سیاسی پارٹیوں کی تمام تر سیاسی چالوں تانہ بازی اور ہتھکنڈوں کا مقابلہ کرتی رہیں لیکن 27 دسمبر کو مخترمہ بینظیر بھٹو کو بھی راول پرنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ عام کے بعد عوام کے جوشیلے ناروں کا جواب دیتے ہوئے قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا مخترمہ بینظیر بھٹو اسی مقام پر قتل کی گئیں شہید کی گئیں جہاں پر ملک کے پہلے وزیراعظم خان لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا مخترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ملک میں عام انتخابات التوا کا شکار ہو گئے اور پھر 18 فروری 2008 کو عام انتخابات کا انعقاد کروایا گیا پیپلز پارٹی ملک میں سب سے زیادہ قومی اسیملی کی نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی لیکن وفاق میں حکومت قائم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں تھی لہٰذا پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصیف علی زرداری نے مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت قائم کی اس مخلوط حکومت کے فارمولے کے تحت پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں نون لیگ کو ایک بڑا حصہ دیا وزیر خزانہ اسحاگڈار کو بنایا گیا اور اسی تہہ شدہ سیاسی فارمولے کے تحت پیپلز پارٹی پنجاب کی سبائی کابینہ میں مسلم لیگ نون کی شراکتدار بن گئی لیکن مسلم لیگ نون اس وفاقی کابینہ کا زیادہ دیر حصہ نہیں رہ سکی اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ایک تالے آزما کی طرف سے جن ججز کو معذول کیا گیا تھا ان ججز کی بحالی نہ ہونے کے ایشو پر مسلم لیگ نون نے ایک لانگ مارچ کیا اور وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئی لیکن پیپلز پارٹی پنجاب کی سبائی کابینہ میں مسلسل دوہزار تیرہ تک نون لیگ کی شراکتدار رہی اور یہاں پر راجہ ریاض احمد خان سینئر سبائی وزیر کے کلمدان کو انجوائے کرتے رہے اس کے مزے لوٹتے رہے عاصف علی زرداری مخلوط حکومت لے کر چرتے رہے اور انہوں نے مفامت کے نام پر ایسی سیاست کی اور اپنے بارے میں ایسے ایسے نعرے لگوائے کہ ایک زرداری سب پر بھاری اس کا یہ تو فائدہ پیپلز پارٹی کو ضرور ہوا کہ وہ اپنی حکومت مسلسل چلاتی رہی لیکن عاصف علی زرداری پانچ سالوں کے دوران اپنے ایک وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی کو عدالت سے ناہل کروانے کے باوجود مسلسل مفامت کی سیاست کرتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلاخر دوہزار تیرہ کے عام انتخابات سے پہلے سب کو یہ علم تھا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کی مفامت کی سیاست کے نتیجہ میں جس طرح ان کی شراکت دار ان کے اقتدار میں مخلوط حکومت کے تحت شامل تمام جماعتوں کی غلطیوں کا جدائیوں اور نہلیوں کا نزلہ پیپلز پارٹی کے سر گر چکا ہے لہٰذا پیپلز پارٹی دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں کامیاب نہیں ہو پائے گی اور پھر یہی ہوا لیکن دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کا وہ حشر نشر کر دیا ہے جس کے لیے ایک باپ اور بیٹی نے اپنی زندگی کا نظرانہ پیش کیا اور اس کا وہ حشر نشر کیا جو ایک عامر جنرل زیاؤلحق نہ کر سکے پیپلز پارٹی پنجاب میں بری طرح پٹ گئی اور پیپلز پارٹی کا آج پنجاب میں سیاسی طور پر کوئی نام نشان نہیں یہ سارا معاملہ آصف علی زرداری کی مفامت کی سیاست اور مختلف سیاسی جماعتوں کو مخلوط حکومت کے تحت سات جوڑے رکھنے کے باعث ہوا آپ دوہزار آٹھ کے عام انتخابات کے سارے منظر نامے کو دیکھ لی جئے ملاحظہ کر لی جئے اپنے ذہن میں اس کا خاکہ لے آئیے اور جس طرح عمران خان کی حکومت اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروانے کے بعد پی ڈی ایم اتحاد وفاقی حکومت میں موجود ہے اور یہ جس حد تک عوام میں شدید غیس و غصب اور تنقید کا نشانہ صرف اور صرف اپنی پالیسیوں نہلی اور غفلت کی وجہ سے بن رہا ہے ان دونوں خاکوں کو آپ آپس میں جوڑ لی جئے اور یہ فیصلہ کر لی جئے کہ آئندہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل ہے یقینی طور پر اس وقت پنجاب میں تحریک انصاف عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد دو زمنی انتخابات جو منقض ہوئے اس میں بری طرح نون لیگ کو شکست کا شکار کر چکی ہے پی ٹی ای نون لیگ کو بری طرح شکست سے دو چار کر چکی ہے اسی طرح پی ڈی ایم اتحاد کے بانی سربراہ جنہوں نے اس پی ڈی ایم اتحاد کو جوڑے رکھا اور جو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد کے وہ صدر ہیں مولانا فضل الرحمن وہ مسلسل کے پی کے میں پی ٹی ای کے ہاتھوں شکست سے دو چار ہونے کے لیے شدید سیاسی خوف کا شکار ہیں وفاقی اور سندھ حکومت کا تو یہ حال ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے نام سے بھی کام جاتی ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ آئندہ پنجاب میں اگر نواز شریف فوری طور پر وطن واپس نہیں آتے تو مسلم لیگ نون کا کیا حشن نشر ہوگا اور یہ بات سب کو نظر آ رہی ہے ازر منل شمس ہو رہی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کو پی ٹی ای بری طرح سیاسی طور پر ڈینٹ ڈاننے کے لیے تیار ہے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کے ساتھ ہے لہٰذا یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی پنجاب میں مسلم لیگ نون فوری طور پر انتخابات کی طرف نہ گئی اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت قائم کر لی تو پھر یاد رکھیں کہ اگر پی ٹی ای کی یہ حکومت قائم ہو گئی تو مسلم لیگ نون آئندہ پنجاب میں ایک نئی پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے اب جہاں تک یہ سوال رہا کہ نواز شریف فوری طور پر وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس حوالے سے یہ خبریں آ چکی ہیں کہ پنجاب اسیمبلی میں تحلیل اور پنجاب اسیمبلی میں اعتماد کا ووڈ لینے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے شاید نواز شریف فوری طور پر وطن واپس نہ آئیں کیونکہ نواز شریف کا خیال تھا کہ وہ وطن واپس آئیں گے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی ان کا شاندار استقبال ہوگا وہ اپنے کیسز بھی ختم کروالیں گے اور اس طرح انہیں جیل یاترہ کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا لہٰذا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہ آسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون آئندہ کی پیپلز پارٹی بننے کی طرف مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے اور اس پیش قدمی کے درمیان اگر کوئی فرق باقی رہ گیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک عام انتخابات کا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جمال نظامی آفیشل یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ